اسلام علیکم خواتین و حضرات اتار سکتا ہے آپ کی بڑی مہرمانی جیکٹ اتارو پلیز چھو کرانے تو ایسی کراؤ نہیں تو میں نہیں کرانے تم باہر مجھ سے تیہ کر کے آئے ہو کہ جیسے ہی شو شروع ہوگا میں جیکٹ اتار دوں یار وہ میں ایسے بیٹھا ہوا تھا تو تم نے کہا تھا کہ بازو تو نیچے اتارو وہ میں اتار لیا جیکٹ اتار برا لگتا ہے یار شو کے ایک ڈیکورم ہوتا ہے یار برا کیا لگ رہا ہے میں نے پائی گھر بوزیوں والے کا سلوکہ پہنا ہوئے ہاتھ دو گئی تمہارے والی تین سو پچھا تر بھئی یہ کیا یار چاہے تین سو پچھا تر کیا یا چھ سو پچھا تر کیا اچھا نہیں لگ رہا تمہارے گیلس لاظر نہیں آرہے تمہاری شخصیت لاظر نہیں آرہی تمہاری بھی شرٹ نہیں نیر آرہی تم کوٹ اتارو تو میں جاکٹ اتار دیں اچھا بابا پہنے رکھو یار یار گیلس ہی دکھانے ہیں میں باتیں کرتے ہوئے دکھا دیا کروں گا خواتین آجی رات میں آئے بڑی سردی ہے یار میں سو رہا ہوں میں نے دکھانے گا سردی ہے اس کے مطالبات بھی بڑھتے ہی جا رہے ہیں جی پرابلمز ہیں اس بندے کے بڑے تم نے مان لی ہیں پٹ رہا ہوں جب سے آیا ہوں خدا کے واسطے ڈرائی فورٹ مگا رہا ہوں نہیں کہتے نہیں مگوا تھا ڈرائی فورٹ یار کس پوش علاقہ میں رہتے ہوئے باندھروں کی خوراک کو تم نے ڈرائی فورٹ بنا لیا خدا کا بات تمہاری کوٹھی کے درے پپڑ کے درخت پہ تو نہیں ہے چل گوزے اور کاجو کہتے ہیں صرف یہ دو چیزیں رکھو جو چیز میں نہیں مگوا سکتا میں نے اسی کی فرمائش کرنی ہے ہم اپنے سکوٹر ویچ کے ڈیڑھ کے لو چل گوزے لوں چل گوزے بھی رہنے تو کاجو بھی رہنے تو پستہ مگوا لے تیری سادگی ہے سادہ مگوا لے اس کے مطالبات نہیں ختم ہونے خبروں کی طرف آو دھن کی وجہ سے وزیرعالہ پنجاب شہباز شریف کا تیارہ ڈیڑھ گھنٹے فضاء میں گھومتا رہا یہ دیکھو زرہ کتنی سردی ہے وہ شخص شہباز شریف جو کسی سے نہیں ڈکا جاتا ڈیڑھ کا انٹا تو انہوں نے اسے جائے میں ڈکے رکھا ہے اٹس می نائنٹی منٹس نوے منٹ میں تو وہ نوے افسروں کی پانپت اتار دیتا ہے یا ہر بیسے اتنی دیر شباز شریف کی کیا حالت ہوگی او کچھ بھی نظر آنے اتھلے اوہ اتنی تند اوہ یہ واقعی تند ہے یا کسی نے گوئے تکھائے ہوئے گورنر آنے اس میں تلا دیکھو بیٹا دیچے وائرلیس کرو گورنر آنے اس میں نظر آرہا اوہ چلو گورنر آنے اس دنا سے گورنر تو کم از کم نظر آنے اوپر سے تو گورنر صاف نظر آنا چاہیے اوپر سے تو گورنر صاف نظر آنا چاہیے اگر گورنر نے سر پر تیل لگایاao تو پھر تو چم کم کھ مارتا ہے چودھوہی کا گورنر ہوتایا چودھوہی کا گورنر دیچسوہی اتstem موسیقی 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 ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے نہیں مرشد میری تریخ کے ماسٹر سے بات ہوئی ہے جی وہ کہتے ہیں جی اپنے مرشد کو کہو ہماری ٹینکشن نہ لے اگر صوبہ نام بھی بڑھائیں گے تو ہم معاف کر دیں گے مگر وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے مرشد سے کہنا عوام کے مسائل حال نہ کیے تو عوام معاف نہیں کرے گی تریخ کے ماسٹر نے کہا ہے مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے وزیر پیٹرولیوم ڈاکٹر آسف نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں توانائی کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں ہمیں توانائی بچانی ہوگی چھ ماہ تک سب کو گیس پوری کر دوں گا پوری دنیا میں لڑائیاں ہو رہی ہیں تو ہمارے یہاں کونسی مٹھائیاں ہو رہی ہیں جناب بڑھ کے ادھر تو سڑکوں کے اوپر دعائیاں ہو رہی ہیں اور ہانٹی پکڑے کے انتظار میں چلے کے اگے بیٹھ کے جمائیاں ہو رہی ہیں اے میں چھوٹھی تسلیہ نہ دیں ان بندوں کو پکڑے جن کی وجہ سے میک میں میں صفائیاں ہو رہی ہیں بلکہ وہ وہ سارے کم سے دے کریں جس کی وجہ سے عوام میں حکمرانوں کی برائیاں ہو رہی ہیں ہائے ہائے چھ مینے بعد کہاں سے کیسا آجا رہی ہے ہیور ادھر کو علا دین کا چراغ رکھنے تو جنہاں کے سلنڈر چھوٹ جائے گا اے میں قوم کو چوچا نہ سمجھیں جناب میک میں سے کرپشن ختم کریں کرپشن نون لی کے رکنے صبحی اسیمبلی اسکر علی منڈ طرف سے تصحیح کے باوجود پولیس کو پولس کہتے رہے نہیں تو ٹھیک کہتے رہے ہیں صحیح لفظ پولس ہی ہے صحیح لفظ پولیس ہے پولس نہیں ہے اور پائی جی وہ گرامر کے حساب سے ہوگا پولیس میک میں کی جائشت کے حساب سے پولس ہی ہے تم خود پولیس کہا کے دیکھو تمہارے رنگٹے کھڑے ہوں گے پولس کہو گے تو تمہیں کم از کم ساتھ آٹھ منٹ چکر آتے رہیں گے تو بندہ کہیں اب پولساں پہ آگئی ہیں جی کس طرح دھوڑے لگتی ہیں اور اگر کوئی یہ کہے پولیس آ رہی ہے تو ساتھ والا کہے بھائی پھر چاہ لیاؤ آپ مارتا ہے پولساں لا چلو سبتال یار پولیس نے بہت مارا ہے تو کیوں گندے کام کرتے ہو دیشت ہی نہیں ہے پولیس میں پولیس نے اگر تفتیش کرنی ہو تو وہ میز پہ آمنے سامنے بیٹھ کے تفتیش کرتی ہے اور اگر پولس نے تفتیش کرنی ہو پاؤ ایڈ لمیہ پولیس تو چھے چھے مہینے نہیں مجھ رم پکڑ سکتی اور پولس چمی کا ہی ٹیمہ پکڑ دی ہے تو فلموں میں اشارہو کہہ رہا ہوتا ہے کرن فکر نہیں کرو میں نے پولیس کو فون کر دیا ہے اصل میں تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار صبح کا پولس کو فون کیا ہوا ہے اے کوئیڈی یہ پولیس میں اور پولس میں اتنا ہی فرق ہے جتنا پیزے اور موڑیوں والے پراؤنٹھے میں ہوتا ہے بھائی جان بھائی جان میں انتہائی اہم اور سنجیدہ بلکہ نازک مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی اختیار کر سکتے تھوڑی دیر کے یہ تو میرا مزاق اڑا رہا ہے یہ تو میرا مزاق اڑا رہا ہے یہ آپ نے کہا سنجیدگی اختیار کرے سنجیدہ مطلب وہ جو تم غیر سنجیدہ عرقت کر رہے تھے وہ چھوڑ کے وہ ہمیں سردی کام کرنے کے لیے کر رہا تھا زیادہ سردی لگ رہی ہو یا زیادہ ڈر لگ رہا ہو تو یا بندہ ٹوڑ گی جانی شروع کر دی یا اچھی اچھی گانا گانا شروع کر دی بسی یار دیکھو کہ خوف میں کل لوگوں کا کام ہمارے کام آتا ہے جو سب سے زیادہ بیچارے دھرے ہوئے ہوتے یار ختم ہو میں اتنا پرائے گیا تھا نا تیا میرا یار میں ایک انتہائی حساس اور نازک مسئلے پر بات کرنا چاہا رہا ہوں نازک کیا کوئی ٹیشو توڑے کا طریقہ بتانے لگی تو کیا سجیب کی اختیار دنوبتہ یہ نہیں سیریس ہو سکتے ہیں اور کیا نازک تم مسئلہ سنو گے تو تم بھی میری بات سے اتفاق کرو گے کہ یہ حقیقتاً بہت سینسٹیو پرابلم ہے بتائیں یہ رب بتائیں یہ رب یہ وہ پرابلم ہے جس نے بیرون ملک پاکستانیوں کی راتوں کی نیندیں آرام کی ہوئی ہے کیا ہوا صرف؟ ہوا کچھ نہیں ہوتا چلا جا رہا ہے معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہمیں اس مسئلے کا سامنا تھا لیکن ہم نے اس کو ایڈریس نہیں کیا اور اب نتیجہ اس کا یہ نکل رہا ہے کہ کئی معاملات اس طرح کی شکل اختیار کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ قتل کی وارداتوں کی صورت میں برامد ہو رہا ہے پرابلم سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ہمارے جو بیرون ملک رہنے والے پاکستانی ہیں ان کی زندگی کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے بلکہ کہنا چاہیے میں بلا تردد یہ بات کر سکتا ہوں کہ ان کی زندگیوں کا سب سے بڑا مسئلہ اپنے بچوں کی شادیوں کا ہے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں کا ہے ہوئے 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 یہ تو واقعی بڑا سینسٹیوٹیوٹی اور اب اس کی سینسٹیوٹی اس لیے بڑھتی جا رہی ہے کہ تم امریکی یا یورپی ملک کے کسی بھی اخبار کو اٹھا کے دیکھ لو ہر دوسرے تیسرے مہینے ایسی کوئی واردات پڑھنے کو ملتی ہے جس کی بنیادی وجہ اسی طرح کی شادی ہے ہاں ہاں یہ جو وہاں رہنے والے والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی شادی ادھر پاکستان میں کرنے کے لیے اپنی پتی جی اپنے میں یا پتی جے کے ساتھ اپنے بچوں کو وہاں موشنل بلیک میل کرتے ہیں اس کو اس طرح ملتیں ترلے ڈال کے تو شادی کروا دیتی ہیں وہ بچی نہیں مان رہی ہوتی نہ وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ میری شادی ادھر ہو نہ اس نے اس کو دیکھا نہ اس کو جا اور پھر کلچر کا بڑا فرق بن گیا ہوتا ہے جو بچے ادھر ہی جوان ہوتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پاکستانی خوابن جو ہے وہ بچہرہ کہ اس طرح کا ہوگا یا کیا کس طرح اس کے ساتھ زندگی کو یار نہیں ہے یا جو ادھر کی بچی یا پاکستان کی بیعہ کے ادھر چلی گئی وہ آگے ان کے گھر میں کس طرح بیعیو کرے تو اچھا لگے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا بچوں کو ابھی کچھ دن پہلے سیٹ پہ بیٹھ گئی ہم وہ ٹی وی پہ وہ خبر سن رہے تھے جس میں ایک بیلجیم میں ایک پورے پاکستانی فیملی کو سزا ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو زندہ جلا دیا کیونکہ بیٹی وہاں پر اپنے کسی بائی فرنڈ سے شادی کرنا چاہتی تھی اور وہ پوری فیملی اس بات کی خواہش مند تھی کہ یہ ہماری مرضی سے پاکستانی لڑکے کے ساتھ شادی کرے اس نے انکار کر دیا انہوں نے اب یہ سارا کچھ تو ہم نے میڈیا میں یعنی پوری فیملی جو ہے وہ تو ہم نے دیکھ لی کہ اس نے ایک ظلم کیا ہے لیکن ہمیں اس باپ یا ماں کا دکھ بھی نظر نہیں آرہا جو بہرحال ایک تریڈیشنل سی فیملی ہوگی جو اپنی بیٹی کو یعنی جب اس کی بیٹی نے زد کی ہوگی کہ میں نے اپنے بائی فرنڈ سے شادی کرنی ہے تو جس دکھ کا سامنا ان ماں باپ کو کرنا پڑا ہوگا وہ پوری دنیا کی نظروں سے ہو جیل ہے یار وہ اس وقت تو واقعی ایک بہت بڑا دکھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بچیوں کی عزت محفوظ رکھے اور اس ٹینشن سے بچائے والدین کو مگر میں مافی چاہتا ہوں والدین کو بھی شروع سے ہی اس پہ دھیان دینا چاہیے نا بلکل اپنے بچوں کی زندگی اس طرح کی بنانی چاہیے نا کہ اگر پاکستانی غامد یا بیوی لائی جائے تو اس کو وہ ایڈاپٹ کر سکے اس کے ساتھ وہ زندگی گوی آر سکے دیکھو نا جو باہر رہنے والے پاکستانی ماں باپ ہیں ان کی ایک خواہش کیوں ہوتی ہے کہ وہ پاکستان میں رہنے والی اپنی بھتیجی بھانجی یا بھتیجے یا بھانجے کے ساتھ اپنے بیٹی یا بیٹے کی شادی کریں اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی روٹس کے ساتھ جڑے رہے کنیکٹڈ رہے کنیکٹڈ رہے اپنی فیملی کے ساتھ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ماں باپ کو عمر کے اس حصے میں جا کر اپنے بچوں کے حوالے سے ہی کیوں روٹس کے ساتھ جڑا رہنا یاد آتا ہے ساری زندگی تو وہ پاکستان نہیں آتے کسی سے برطانیہ سے آنے والی فیملی سے پوچھیں کہ جناب آپ کتنے سال بعد تشریف لائے کوئی کہتا ہے دس سال بعد کوئی کہتا ہے پندرہ سال بعد جب آپ دس دس پندرہ پندرہ سال پاکستان نہیں آتے تو ان سے یہ سوال کیا جانا چاہیے نا کہ حضورے والا اگر آپ کے پاس اتنے وسائل موجود تھے اور آپ اپنی روٹس کے ساتھ جڑے بھی رہنا چاہتے تھے تو آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ فریکونٹلی پاکستان کا وزٹ کرتے اپنے بچوں کو ان کی مٹی ان کی آب و آواز جو ہے ان کی جو روٹس ہیں اس سے آشنا رکھتے یہ اصل بات ہے اور یہ بات مجھے پتا ہے کس نے بتائی ہے کس نے سے اس نے اور میں نے بلا کیوں بتائی ہے میرے سامنے اس طرح کے دو تین واقعات ہوئے ہیں برنہ میں اتنا اکل مند نہیں ہوں میرے ایک قزن ہے وہ ادھر آئے جناب کو میرا خیال ہے کہ بارہ مسال بعد اب ان کے بچوں کو نہ ادھر کو پتا نہ سمجھ ادھر ہی وہ پیدا ہوئے ادھر ہی وہ بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کے ہو گئے ہوئے تھے اب ان کو وہ لے گئے ادھر آگئے اب ان کو جہاں رہا ہے بچہ جہاں بھی رہے کوئی بھی جگہ ہو جو گجرہ مالا کے رہنے والے بچے ہیں وہ ادھر بڑے ہوئے ہوئے ہیں اب بچے جہاں بہدر آئے تو انہوں نے دوسرے دنی اپنے ڈیڈی کو کہنا شروع کر دیا ڈیڈ پلیز گرانٹ میلی فر ونڈے آئی ویل گو تو بید آئی ویل گو تو بید آئی ویل گو تو بید انگریہ جی میں کچھ کہہ رہے تھے نا آئی اب باپ لڑ رہا ہے کہ بیٹے یہ دیکھو بیٹا تمہاری دادی اممہ یہ دیکھو تمہاری نانی اممہ انہوں نے نانی دادی ادھر فراکوں والی دیکھیں انہوں نے نانی دادی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کونسی مائی بیٹھی ہوئی ہے بھئی اب شروع سے ہر سال چلو یار آیا کرو چھے مہینے بعد نہ سی سال بعد لاؤ ادھر چھوٹیاں جب ہوتی ہیں بچوں کو انہوں کو ادھر لے کے آؤ انہوں کو بتاؤ یہ پھوپی ہے یہ چاچی ہے یہ تائی ہے یہ تائی ہے وہ انہوں سے پیار کریں محبت کریں پندرہ بیس دن مہینہ دو مہینے وہ ادھر رہے پھر انہوں کو پتا چلے کہ واقعی یہ ہمارے ہم درد ہیں ہمارے رشتے دار ہیں ہماری فیملی ہیں اب پندرہ سولہ سال کے ایک بچے کو آپ ایک دم کر کریں کہ یہ آپ کا تائیہ ہے اور تائیہ بھی وہ جو یہاں پاکستان میں رہتا ہے پہلے تو اس سے کودہ کٹا مٹی چاڑے نیچے سے تائیہ نکلے پھر وہ اسے آہستہ سے یہ ایک ایسا پرابلم ہے ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے جس کے کئی ایک ایسے پہلو ہیں اور ہم پانچ دس منٹ میں کبھی بھی اس پر بات مکمل نہیں کر سکتے اس کے کئی پہلو تشنا رہ جائیں گے اس لیے ہم آنے والے دنوں میں اس مسئلے پر بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ ناظرین یہاں ہمیں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا یہ جو ہم جھوٹ بولنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں اور اس قدر بولتے ہی چلے جا رہے ہیں اور ہر جگہ ہر ڈپارٹمنٹ ہر فیلڈ میں اتنا جھوٹ آ گیا ہوا ہے کہ اللہ ماف کر دے ہمیں سچ کی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ سچ کی آ ہے اور تو کبھی غور کرو کہ میرا خیال ہم جو زیادہ تر اپنے روز مرہ زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں ان میں سے غالب اکثریت ان جھوٹوں کی ہوتی ہے جو ہم بلا ضرورت بولتے ہیں نہ ہم کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں نہ اس سے ہمیں کچھ ملتا ہے بس بلا ضرورت عادت کا حصہ بنتا جا رہا ہے یہ جھوٹ بولنا بلا ضرورت پرینڈ کر رہے ہیں نا بچوں تم دیکھو نا بچوں کو یہاں سے لے کے بیٹا بارک ہے تو ڈیڈی گھر نہیں ہے یہاں سے لے کے لیڈروں تک جھوٹ ہی جھوٹ چلتا جا رہا ہے ہر جگہ پہ جھوٹ کا راج ہے ہر جگہ پہ جھوٹ کا راج ہے مطلب تم اپنا معاشرہ دیکھ لو گھر دیکھ لو کاروباری مراکز دیکھ لو عدالتیں دیکھ لو سیاست دیکھ لو معاشرہ دیکھ لو معیشت دیکھ لو جھوٹ ہی جھوٹ جھوٹ ہی جھوٹ ہائے 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 دیکھو تم قرآن شیح میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹے پر لانت ڈالی ہے لانت اللہی علی القاضی بھی بلکل اور بلا ضرورت جھوٹ اتنا زیادہ بولا جاتا ہے یہ دیکھ رہا نا تم دکان پر اگر جائیں آپ تو آپ کہتے ہیں کہ پائی جی یہ فلان سعودہ اتنے میں دے دیں تو دکان دار آگے سے کہتا ہے پائی جی جتنے کا میں دے رہا ہوں مجھے اس میں سے کچھ نہیں بچتا بھائی نہیں بچتا تو دکان کیوں کھوڑ کے بیٹھے ہو اور اس کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کو بلکل ہی نہیں ماننا گاک لے اس کے باوجود وہ بول رہا ہے یار کسی کی طرف جائیں کوئی کہتا ہے جی کھانا کھالے آپ کہتے ہیں نہیں جی میں کھا کے آیا ہوں کھا کے آیا ہوں مطلب نہیں بھی کھایا ہوا تو یہ ضرور کہتا ہے اس لئے میں کھا کے آیا ہوں بھائی تم ایسے کہتا تو میں نے نہیں کھانا چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولنے یہ پھر بڑے جھوٹ بولنے کے رجعان کو جنم دیتا ہے سیدھی سیدھی بات ہے جب آپ چھوٹا جھوٹ بولتے ہوئے ہچکچاتے نہیں ہیں تو آپ ایک دن چھوٹا جھوٹ بولتے اگلے دن آپ بڑا جھوٹ بولتے ہوئے کوئی ہچکچات میں سوس نہیں کرتے یہ تفتروں میں دیکھ لو آپ جاتے ہو ہمیں پی اے کہہ دیتا ہے انہی صاحب اندر میٹنگ میں ہیں اندر صاحب چرہ فون پہ بیگم سے کالیاں کھا رہا ہوتا ہے کوئی صدا بتاؤ بھی مستی ہو رہی ہے عزیزی صاحب یہی تو وجہ ہے کہ یورپ ہم سے آگے نکل گئے وہ لوگ بلکل جھوٹ نہیں بولتے یہ کہنا بھی غالباً مبالغہ ہوگا کہ وہ لوگ بلکل جھوٹ نہیں بولتے لیکن ہم سے مباسیت قوم بدرجہ بہتر ہے بہت کئی درجے ہم سے آگے ہیں وہ واقعی چھوٹے چھوٹے معاملات پر جھوٹ نہیں بولتے ابھی دو روز پہلے برطانیہ کا جو اخبار ڈیلی میل ہے اس میں ایک ٹائم ایکس ایک ادار ہے اس میں ایک بڑی دلچسپ ریپورٹ پڑھنے کو ملتی ہے کہ وہاں پر ایک جو برطانوی خاتون ہے وہ آستن سالانہ چار سو انتالیس جھوٹ بولتی ہے اور ایک ہفتے میں وہ نو جھوٹ صرف اپنی ڈائٹنگ اور کھانے پینے کے حوالے سے بولتی ہے یعنی یہاں بھی سیاپا پڑا ہوا ہے جھوٹ کا ان کو بھی لیکن بارحال یہ کرنٹ تو ان قوموں کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست سے جھوٹ کا چلن ختم کر دیا یا بہت اتک کم کر دیا نہیں یار سیاستانوں بھی ان کا جھوٹ بولتے ہیں پکڑے جاتے ہیں نا پکڑے جاتے ہیں ہمارے ہاتھ جو پکڑے جاتے ہیں پھر بھی بولتے چلے جاتے ہیں امریکہ کی جو وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن صاحب آئے ان کے دو جھوٹ اس طرح کے پکڑے گئے ہیں کہ جیسے ہی ان کے یہ جھوٹ پکڑے گئے ہیں اگلے روز انہوں نے اس دعوے سے دستبرداری اختیار کر لی ہے جھوٹ بولنا اس حوالے سے چھوڑ دیا ایک تو یہ کہ وہ بہت فخر کے ساتھ یہ دو ہزار چھے سے پہلے یہ کہا کرتی تھی کہ میرا جو نام ہیلری ہے یہ سر ایڈمنڈ ہیلری کے نام پر رکھا گیا جنہوں نے ماؤنٹ ایورسک سر کی تھی تو کچھ عرصے بعد دو ہزار چھے میں امریکی میڈیا نے ان کے اس جھوٹ کا پول کھول دیا انہوں نے کہا کہ ایڈمنڈ ہیلری نے تو انیس سو تریپن میں جا کے ایورسک سر کی تھی آپ کی پدائش جو ہے وہ انیس سو سنتالس میں ہو گئی تھی تو پھر آپ نے اپنا نام یعنی اتنے سالہ بغیر نام کے نہیں دو ہزار چھے میں جس طرح میڈیا میں بات آئی تو ہیلری نے یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دیا تھا تو اگر کوئی ہمارا پولیٹیشن ہوتا تو وہ کہہ دیتا ہاں جی میرے والدین نے چھے سار اڑی کا تھا پھر ہیلری نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ میں جب انیس سو چینوے میں سرائب ہو گئی تھی تو اپنے آپ کو بہادر اور دلیر خاتون ثابت کرنے کے لیے ہیلری نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ میں جو ہی جہاز سے نیچے اتری اور رنوے پر چل رہی تھی تو میں بھاگی اور میرے پر گولیوں کی بچھاڑ ہوئی لیکن میں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی کچھ عرصے بعد ہی امریکی میڈیا نے اس جھوٹ کا پول بھی کھول دیا تھا ویڈیوز دکھا دی تھی کہ آپ تو میڈم بلکل خرامہ خرامہ چلتے ہوئے وہاں پر ایک گولی نہیں چلی جب اب گئی تو ساتھ ہی اس کے ہیلری نے یہ جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیا تھا ہیلری بڑی چھوٹھی آ رہا تھا مجھے پتہ اس کا ہاں ہاں میں ایک دفعہ اس کے کاراچار لینے کیا ہوں مجھے کہتی ہے ہم نے یہ چار کھاتے ایک دفعہ میں ایک دھم کیا ہوں تو اکیلے سوڑے کھا رہی تھی پیالی میں ڈالتا یہ اب تم نے جھوٹ بولا سری ٹاپک تو چھوٹ نام بولنا تھا ویسے یار آپ سے ایک سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ سیریسلی سنے تھے یہ تم کیا رہے ہو یار مجھے کیا تکلیف ہے میں سیریس نہیں ہوتا نہیں نہیں سیریس ہے اب ہم سن رہے ہیں یار یہ جو ہماری عدالتوں کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے خاص طور پر جو چھوٹی گواہی دینے والے لوگ ان کو کیوں نہیں یہ لوگ ایسا سسٹم بڑھاتے کہ ان کو ریکارڈ پہ لائیں یہ پکڑے جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جو گواہ ہے وہ کہتا ہے جی میں چشم تید گواہ ہوں لور میں وہ گواہی دے رہا کسی کیس میں اس قتل کا میں چشم تید گواہ ہوں سوہرے وہ یہ گواہی لور میں دے رہا ہوتا ہے دوپیر کو وہ جا کے نارو وال کہہ رہا ہوتا ہے دارت کے اندر کہ مہا چناب چشم دید گواہ ہوں اس نے رشوت لی چار بجے وہ کجرانے پہنچ جاتا ہے پائی جی مہا چشم دید گواہ ہوں اس نے پہلے چپیڑ پا رہی تھی یعنی اس طرح کے جو پیشاور گواہ ہے صبح وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کنگی ونگی کر کے جھوٹی گواہی دینے کے لیے قرآن پاک پہ حلف اٹھا کر جھوٹ بولنے کی تیاری کر کے گھر سے جاتے ہیں اور اکثر معاملات میں بجائیے کہ وکیل صحیح مشورہ دیں ملزم کو یا مدعی کو وہ یہ راستہ دکھاتے ہیں جھوٹی گواہی وانا مشورہ دینے والے بھی وکیل موجود ہیں یہ دیکھنا جو ڈبل شاہ کا فیصلہ ہوا ہے یہ کسی چنگے وکیل نہیں مات دی ہوگی نا کہ پائی تانٹا مختم کرو سزا جو اڑی ہے تمہیں اپنی قبول کرو سزا اپنی لو اور جو لوگوں کے پیسے دینے ہیں وہ تو پہنچے لوگوں کے چلے ٹھنڈے ہوئے ہوئے ہیں اربو روپیہ لوگوں کا دینے ہیں جو وہ تو ان کو ملے اور اس نے لکھ کے سنے مجھے بتا رہا تھا ایک مندہ کہ اس نے لکھ کے دے دیا دالت میں کہ مجھے جو سزا دینے ہیں جی دے دیں لوگوں کے تاکہ پیسے جو ہیں انہوں تاکہ پاؤن جائے آپ بلکل صحیح اگر دونوں طرف سے جھوٹ اور کرپشن پر اسرار اور زد جاری رہتی تو اور نہ جانے کتنا زیادہ نقصان ہوتا یار جھوٹ نے تو پورے ملک کی جنے کھوکھلی کر دی اور ایک بات میں آپ کو بتا دی یہ میں کرنے لگوں سیاہنی بات سچ کی وجہ سے یہ ملک ترقی گراہ پہ گامین ہو سکتا ہے ورنہ کبھی بھی نہیں بلکل صحیح نازین گیا ہمیں لینے ایک چھوٹی زی کمیشل بریک ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ رہیں گے یہ جو میں نے لاسٹ بات کیا تو یہ تاریخ میں لکھی جانے والی بلکل سراج ادب کے حوالے سے گمشدہ مسٹروں کا سیگمنٹ ہے لیکن عزیزی صاحب بزید ہیں کہ انہوں نے نظم سنانی ہے تو سول لو پھر وہی تنز تنز رہی ہے سیریسلی کیا ذرانی یہ دیکھنا کے آگے کتنا بڑا شائر بیٹھا ہوا ہے لوگ اس سے کس طرح ڈیمانڈ کر رہے ہیں کلام سنانے کے لیے تنز کر دینی ہے بھائی میں نے آپ کی بات تو انہیں کہہ دی ہے ادب کے شعبے میں بے ادب لوگ اچھا چلو سناؤ نظم سناؤ چلو نہیں آپ نہیں میں سنانی میرے کسی کام میں کوئی نا ڈال دینا تو میں نے پھر وہ پھر اب آنا نہ لگاو سناؤ نظم آئی تم سناؤ گے نظم آئی تم سناؤ گے نظم یار اکل کرو میں نے شیر نہیں بڑھائے ہوئے نہیں بڑھائے ہوئے مجھے کیوں کہا تھا کہ نظم بڑھ مل کر رہا تھا میں کونسا مراقبے میں جاتا ہوں ویسے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم وہ گمشدہ مصروں والا سیگمنٹ کر لو اس پر اگر کوئی انام رکھ لو تو تو ایڈی میر بھائی ہے وہ ہر دفعہ ہوتا ہے گمشدہ مصروں پر بھی انام ہوتا ہے اور حسب ماضی پر بھی انام ہے یہ الگ بات ہے کہ تم کے بھی جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئے نہیں انشاءاللہ آج میں یرور انام حاصل کر دوں گا چونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ آج ڈرائی فروٹ لے کے جاؤں کتنا انام رکھیں کام از کم پانچ گوہ یار تو رکھو یار میں نے سنیا کوئی تینہ یار پی یہ کلو تو چلو گوزے ہی ہے یہ ضروری ہے تم نے ایک کلو ہی لے کے جانے اور تمہارا کیا خیال ہے پوڑی میں لے کے جاؤں جا کے بچوں کو دو دو چلو گوزے پکڑا دوں بیٹے یہ صبح تو پہر شام پانی کے ساتھ کھا لے گا چلو چڑو ایک درست مصرے پر ایک ہزار روپے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے کم از کم پھر دس کو مصرے ہونے چاہیے تاکہ میں تین کو تو بوجھ لوں ٹھیک ہے جلدی جلدی بتاتے جاؤں میں دس مصرے کر دیتا ہوں چلو ٹھیک ہے دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی ایک منٹ ٹھہر جاؤ بلکہ میں اس مصرے کی تصحیح کر دوں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی یہ مصرے اصل میں ہے دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی زہیر دیلوی کا مصرہ ہے پہلا مصرہ بتاؤ لو جی جو ایک مصرہ مجھے یاد تھا اس نے اس کی پانے توڑ شروع کر دیا تو میں دوجہ نمہ کہاں سے لے جیا ہوں گا جلدی یہ تو باتیں نہ نفال تو کرو دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی نکلا ہے اس کا گوڑا میری اکس جی ہوئی دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی اٹھتا ہے ساڑ جس جس جگہ بہوکر لگی ہوئی دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی بہو میں اور ساس میں گھر گھر لگی ہوئی دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی ایک ہزار ہو گیا چلو جی اگلا اس کا عدب دیکھ لو ہزار ہو گیا باشا اچھا اس کا جو مصرہ اولہ ہے وہ بھی عام طور پر جن لوگوں کو معلوم ہے وہ بھی غلط پڑھتے ہیں عام طور پر لوگ بتاتے ہیں کہ اس کا جو مصرہ اولہ ہے وہ یہ ہے کہ الفت کا جب مزا ہے کہ دونوں ہو بے قرار دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی یعنی جوز جاتی دوسرے مصرے کے ساتھ کرتے وہ پہلے مصرے کے ساتھ بھی کرتے حالانکہ زہیر دیلوی کا جو مصرہ اولہ جو اصل مصرہ ہے وہ ہے چاہت کا جب مزا ہے کہ وہ بھی ہو بے قرار دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی سمجھ آگئی جب سیانے پیانے بندے غلط پڑھتے ہیں تو میں نے کون سا انشاہ بردازی کی کتابیں لگی یا بردازی چلے پہ ہو پلاہ اور انگیٹھی پہ ہو مصر دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی چھوڑ دا وقت گزر گیا ہے گیس کی لوڈ شینڈنگ کے حوالے سے خاش بھی تو بتانی چاہیے چلو ایک ہزار آزل کرنے کا گرلن چانس ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ تم یہ جیت جاؤ گے جی بتائیے پلیز بہت مشہور بہت ہی مشہور بلکہ وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے ہزار پیہ پکڑا دے تمہاری میرے باری پہلے بتاؤ پہلے بتاؤ پہلے بتاؤ میں لوڈی ڈالتا ہوں میں ابھی بتاتا ہوں میں کہ لوڈی ڈالتا ہوں تم مصرہ جرا بتاؤ اچھا چلو میں تمہیں یہ بھی بتا رہا ہوں تم غلط بتاؤ گے آپ عدیب ہیں یہ ساتھ نجومی بھی ہے اچھا چلو میں پیشگوئی کر رہا ہوں کہ تم غلط بتاؤ گے چلو مصرہ چلو ایک منٹ ہے جو اگر تم نے درست بتا دیا ایک ہزار روپے یعنی پانچ ہزار روپے چلو چلو ایک دنے تم اپنے بھائی جنیت صاحب سے مشورہ کر لو فون پہ چلو وہ میرا فون ہی نہیں اٹھاتے کیوں تم نے سارے میرے بھائیوں کو سکھا دیا ہوا ہے وہ پروگرام کے دوران مجھے کوئی فون نہیں اٹھا میں تمہارے کیا مدد کر سکتا ہوں مصرہ بتاؤ یہ تو مجھے بھی پتا ہے وہ طفل کیا گرے گا جو گٹنوں کے بل چلے گرتے ہشا سوار ہی میدان جنگ میں لاؤ پانے دار پہ غلط غلط بس غلط غلط ہے غلط علام ہے یار یہ ہے میری بات سنو یہ محمد حسین آزاد صاحب کا شیر ہے گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گٹنوں کے بل چلے یہ اصل میں محمد حسین آزاد کا شیر ہے ہی نہیں اس نے مستری بھی بدل نہیں ہے اب میں کیا مار گتا ہوں یہ در حقیقت مرزا عظیم بیگ عظیم کا شیر ہے اور محمد حسین آزاد نے اور بھی اپنے کئی شیروں میں اسادزہ کے مصرے استعمال کی ہیں تھوڑی بہت تبدیلیاں کر کے اور اس میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے اچھا جی تو صحیح کیا ہے بیرزا عظیم بیگ عظیم کا شیر ہے شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل بھرک وہ طفل کیا گرے گا جو گٹنوں کے بل چلے ہاں جی کیسی تو بھی ہے تب آپ کی شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل بھرک میں گائی نے عوام کا بیڑا ہی کی تغر اپنی شرمندگی مٹھا رہا ہے اچھا جی شرمندگی مجھے ادھر نہیں ہوتی مانے جاکہ ملے میں بھی کو مو دکھانا ہوتا ہے اتنا نشاہ تو ہوتا ہے اف یون پانگ میں گرتے ہیں شاسوار ہی میں جان جینگ میں اچھا جھوڑو اب ایک بہت ہی مشہور مصرہ مطلب جو ہمارا کریٹیریہ ہے کہ وہ جو ضرب المثل بن چکے ہیں مصرے ان پر ہم بات کرتے ہیں ان کا مصرہ اولا یہ مصرہ احسانی تلاش کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت مشہور بہت ہی مشہور اور میرا خیال ہے کہتے ہیں تم اسی طرح بہت مشہور بہت مشہور سنو میری بہت آسان ہے اس میں کوئی ابحام بھی نہیں ہے بہت دیر کی مہربان آتے آتے ہیں یار یہ چلنا پنا مصرہ کئی دفعہ سنا ہوتا ہے جب دوسرا مصرہ پوچھتا ہے تو مجھے سیاپا پڑ جاتا ہے بہت دیر کی مہربان آتے آتے ہیں اس کا مصرہ اولا بتانا ہے تم نے داگ کا شہر ہے ہاں ہاں داگ تو اچھے ہوتے ہیں بہت دیر کی مہربان آتے آتے ہیں مکایا ہے کھانا ابھی کھاتے کھاتے بہت دیر کی مہربان آتے ہیں تے انڈے بنی مرگیاں آتے آتے ہیں بہت دیر کی مہربا آتے آتے دسمبر گیا سردیاں آتے آتے بہت دیر کی مہربا آتے آتے ہوئی شوگریں سیویاں کھاتے کھاتے بہت دیر کی مہربا آتے آتے اس سے زیادہ میڈیسن آ سکتا دو یار پیسے تمہاری مہربا دے نجانا کہ جاتا ہے دنیا سے کوئی بہت دیر کی مہربا آتے آتے نجانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی پتہ نہیں کون سے لاریوں والے شیر سنا رہے ہیں داگ کے شیر ہے آئے سچ داگ تو اچھے ہوتے ہیں نجانا کہ مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقت پا یار تمہیں آسان شیر نہیں آتے مثلا میرے پھول کو یہ بھول دے دے نہ کہنا کہ تمہارے پھول نے یہ بھول دیا ہے نظرین موجودہ تعلیمی مسائل اور محول کو سمجھنے کے لیے ایک بار پھر ہم نے دعوت دی ہے اپنے سٹوڈیو میں ببلو کو ہاں جی ببلو جی آج آپ کا موبائل نظر نہیں آرہا کر لو ٹونٹ کوئی بات نہیں اڑالو مزاک ہمارا ایسے کونسی بات ہے ایسے کونسی بات ہے ایسے پورا کر لیا نا آپ لوگوں نے یارہ سب کیا پورا کر لیا پہلے تو ہر وقت تم سوتے ہوئے بھی اب سنے اپنے پاس رکھتے تھے تو آپ لوگوں نے حسد کی وجہ سے پابندی لگوا دی ہے نا آپ کے دور میں ہوتا جو نہیں تھا موبائل جانتا ہوں میں کس طرح آپ لوگ میسیجنگ کرتے تھے ایک ڈیٹھ دو گھنٹے ٹیبل ایم کے نیچے بیٹھ کے خط لکھ کے پھر اسے پولٹ کر کے پھر لبابے میں ڈال کے اس کو کر کے بند کر کے جا کے لال والے ڈبے میں ڈالتے تھے پھر آگے شام کو بندہ لے کے جاتا تھا پھر وہ خاکی وردی والے اببہ بتاتی ہیں لوگ ہوتے تھے ڈاکیے وہ سائیکل پہ لے کے جاتے تھے گھنٹے اپنی سائیکل کی بے سوری سے گھنٹی وجہتا تھا پھر اندر شور پڑ جاتا تھا ڈاکیہ آگیا ہے ڈاکیہ آگیا ہے تو آپ لوگوں نے تو ہمارے موبائل کی میوزیکل بیل سے حسد ہی کرنے بابلو یار ہم اتنے پرانے بھی نہیں ہیں بھائی پرانے ہی ہیں دیکھیں تو اپنا ہیر سٹائل انکل رحمان ملک والا بنایا ہوا ہے اتنا کچھا میرے سر پی ہو میں ایسے سبتہ سپائکس میں آکے دکھا ہوں آپ کو چھوڑو ساری باتیں تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے یہ جو موبائل پر پبندی لگی ہے یہی دلیل ہے جن لوگوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے موبائل پر پبندی لگوای ہے ان کے دور میں تو کبوتر بھی ایجاد نہیں ہوا ہوا تھا ایسے پرانے لوگ تو موبائل خرید لے تو چھے مہینے میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ لال والا بٹن کال بند کرنے والا ہے اور گرین والا سننے والا ہے اور اگر غلطی سے موبائل وائیبریشن پہ لگا ہو تو ایک دم کال آجے تو موبائل خات سے کی راہ دیتے ہیں شور مچا دیتے ہیں اسمبلی میں کرنٹ لگ گیا کرنٹ لگ گیا کرنٹ لگ گیا تم کس دور کی باتیں کر رہے ہو اسی دور کی بات کر رہا ہوں میرے ایک چاننے والے انکل ہیں انہوں نے موبائل وائیبریشن پہ لگا گئے ادھر والی جیب میں رکھ کے تو گاڑی میں بیٹھ گئے راستے مقفون وائبریٹ ہوا تو شور مچا دیا ڈرائیور کو کہنے لگ گئے گاڑی ہے سفتال لے چلو مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا یہاں سیدھی بات ہے بھائی کہ موبائل پر پابندی سے دیفنیٹلی تعلیمی محول بہتر ہو جائے گا بہتر ہوگا اور مزید خلاب ہوگا کیوں؟ کیسے؟ ہر سٹوڈنٹ کے پاس موبائل ہوتا تھا بڑے آرام سے سکون سے کلاس ہوتی تھی ہر سٹوڈنٹ اپنے اپنے موبائل پر لگا ہوتا تھا سکون کے ساتھ ادھر تیچر بھی سکون کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہوتا تھا اب کسی سٹوڈنٹ کے پاس موبائل نہیں ہوگا تو دیکھنا نا ذرا کتنا تیچر اور سٹوڈنٹ کے درمیان مغز ماری ہوگی بھڑے بازی ہوگی اوپر سے گورنمنٹ بھی ہماری طرف توجہ نہیں دے رہی ہے دیکھنا چیم منسٹر صاحب نے یہ جو لیپ ٹاپ بانٹے ہیں ان کو چاہیے تھا ان کے ساتھ ہے کہ موبائل بھی تقسیم کرتے پھر دیکھتے کہ ایڈوکیشن کس طرح ترقی کرتی ہے موبائل سے تعلیمی ترقی تو اور کیا انکل ساری زندگی مجھے سویٹ ہارٹ کے سپیلنگ نہیں آنے تھے یہ موبائل کی وجہ سے ہی آئے ہیں یہ موبائل کی وجہ سے تو اتنی ایڈوکیشن آسل کرنے کے لیے ہم نے میند شروع کی ہے مجھے ڈارلنگ کے سپیلنگ یادتے تھے آدھی رات کو اٹھ کے کیا ہوں میں تیسرے محلے میں ادھر ڈارلنگ بیوٹی پارلر تھا آدھا گھنٹہ اس کے پورٹ کے آگے کھڑے ہوگے میں نے ڈارلنگ کے سپیلنگ یادتے تھے تھوڑی میند کر رہی ہوں میں ایڈوکیشن کے لیے تو پا میند کرنے کے سپیلنگ آتے ہیں میسیج میں کو ہوتا ہے یورز اوپیڈینٹلی یورز لو کے پوچھ لو آتی ہیں موبائل والی ایڈوکیشن میں نے ساری آسل کر لی ہوئی ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو سکولز میں چاہیے کہ موبائل کی ٹریننگ کے لیے اس کے استعمال کے لیے ایک آلہ کا ستیت منائیں ہاں وہ پیریٹ بھی ہونا چاہیے ٹیچرز بتائیں سٹوڈنٹس کو کہ موبائل کا استعمال کیسے ہوتا ہے اگر آپ رات کو چادر کے اندر میسیجنگ کر رہے ہیں اور اگر امہ یا اببہ کی آواز آگئی ہے تو ادھم اس کی لائٹ کیسے آف کر دی آپ ہس رہے ہیں باریک چادر ہو تو اس میں سے لائٹ نظر آتی ہے یہ سکھانا چاہیے کہ اگر آپ کا میسیج آیا ہے تو اببہ نے ادھم کہہ دیا دکھاؤ پون تو پکڑاتے پکڑاتے کہ اس بٹن کے اوپر انگلی آئے تو میسیج ڈیلیٹ ہو جائے کچھ تھوڑی آجو کیسے نہیں اس میں بجائے اس کے کہ اس کو آئی ٹی میں شامل کرتے ہیں موبائل کی ٹریننگ کو اس کو ختم ہی کر دیا ہے اسکولوں سے ٹکنالوجی کے دشمن لوگ ایمان داری سے یہ بتاؤ کہ یہ تم نے بکس پکڑی ہوئی ہے کبھی یہ کھول کے پڑی بھی ہے یہ اپنے ایمان سے بتاؤ یہ پڑھنے والی ہے یا لڑنے والی ہے اتنی اتنی موٹی بک پکڑا دی ہوئی ہے اب معصوم بچوں کو اللہ محب کرے ظلم ہو رہا ہے یہ سٹوڈنٹس پہ کبھی استعمال نہیں کیے تم نے استعمال کیوں نہیں کیے ابھی اکیڈمی کے باہر ایک نان ٹکی والے نے مجھ سے پیسے مام لیے تھے ماری ناک کے اوپر دور سے کتاب یہ والی اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی میں نے اب وہ ساری اکیڈمی میں نان ٹکی والا نہیں ناک ٹکی والا مشہور ہو گیا ہوا ہے اچھا بابلو یہ اکیڈمیز کے بغیر تمہارا گزارہ نہیں ہوتا اب کیسے گزارہ ہو آدھا دن پھر کیا کریں گھر میں گھر میں ہو تو ماں باپ کہتے ہیں پڑھو بیٹھ کے پھر اکیڈمیز جوائن کر لیتے اکیڈمیز والے نہیں پڑھاتے نہیں وہ تو پڑھاتے ہیں ہم ہی نہیں پڑھتے چوہ اکیڈمیز والے کچھ کہتے بھی نہیں کہتے ہیں وہ تیس تاریخ کو لاو فیس ایسے ہم کل اکیڈمیوں والے جو ہیں وہ سکول والوں سے کچھ اچھی ہوتی ہیں اکیڈمی والوں نے پابندی نہیں لگائی موبائل پہ یہ سکول والے تو سارے رولز ہی ہمارے خلاب سارے رولز ہمارے خلاب سارے رولز ہمارے خلاب یہ دیکھو نا سکول کے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے آہستہ چلیں یہاں کے سکول ہے جب آہستہ چل کے سکول پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں جی لیٹ آئے ہو جرمانہ دو یعنی ببلو تم سکول کے صرف اس لیے خلاب ہوگے موبائل پہ پابندی لگ گئی آہ تو ٹھیک ہے نا موبائل کو کوئی ایک فائدہ تو نہیں تھا جب موبائل سٹوڈنٹس لے کے جاتے تھے تو تو کلاس میں حاضری پوری ہوتی تھی وہ کیسے اٹینڈنٹس ہنڈرڈ پرسنٹ وہ کیسے وہ کوئی سٹوڈنٹ نہیں بھی تھا تو اٹینڈنٹس کے دوران اس کو کال ملا لیتے تھے اور سپیکر کھول دیتے تھے جو ہی ٹیچر اس کا نام لیتا تھا وہ اونچی آواز میں کہتا تھا ییس سر حاضری لگ جاتی بڑی تیس جنریشن ہے یہ ساری موبائل کی کارستانیاں ورنہ ہم بھی آپ لوگوں کی طرح بھدو ہی ہوتی ہیں ایمان سے ایسے ایسے دیکھ اسے بزرگ دیکھیں ہیں میں نے سڑک میں مجھے کہہ رہے ہیں بیٹے یہ ذرا فون بک میں سے اپنی آنٹی کا نمبر دیکھ کے تو کال ملا دو وہ بھی من من ٹو ٹو کہنا شروع ہو گئے جان میں بھول گیا ہوں ٹوماٹر لانی ہے کی نہیں جو میں نے کہا یہ تھا آج کا اس بیان خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ